بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھر کھلاتا خوش اور آباد رکھے آج سے پانچ سال پہلے ناظرین میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور تقریباً پورا ایک مہینہ میں وہ ہسپٹل میں ایڈمنٹ رہے اور پورا ایک مہینہ میں ان کے ساتھ ہسپٹل میں میں نے دن اور رات جاگتے ہوئے ان کے ساتھ گزارا اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب ان کے آخری لمحات تھے میں اس وقت سجدے میں پڑھا ہوا تھا ہسپٹل میں مسجد تھی اور میں مسجد میں سجدے میں پڑھا ہوا تھا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سمیں کہ آپ مجھے لے جائیے میری جان لے لیجئے لیکن وہ میرے والد محترم کو ان کے زندہ چھوڑ دیجئے ان کو زندگی بخش دیجئے تو خیال کہ وہ منظور نہیں تھا وہ سروائیو نہیں تھا لنگس کینسر تھا ان کے ڈیتھ ہوگی اور ان کے جانے کے بعد ناظرین جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ والے پانچ سال ان پانچ سالوں میں میں نے بہت دفعہ بہت دفعہ ایسا ٹائم آیا ایسا اوقات آئے کہ میں جا کر ان کی قبر پر بیٹھا رہا اور ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کے اور ان کو یاد کہ مطبع آپ کے بغیر یہ دنیا بڑی سونی ہے بڑی ادھوری ہے باپ کا سایہ جو ہوتا ہے وہ ایک تھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتا ہے بچوں کے لیے خیر میں ابھی تھوڑی در پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا سلمان صاحب کی میں پہلے بھائی کہا کرتا تھا اب سے آپ کو سلمان صاحب کہا کروں گا کیونکہ اب آپ صاحب ہو گئے ہیں سلمان صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس چینل پر اپلوڈ کی مطبع میں کل سے مجھے کومنٹس آئے تو میں کل سے جا کر ان کا چینل بار بار چیک کر رہا تھا مجھے مل لی رہا تھا ان کی چینل پر کچھ نہیں پڑا ہوا تھا کون سا پرانا چینل ہے تو میں نے سونیا سسٹر کا سیشن چل رہا تھا وہاں جا کر پبلک سے پوچھا کہ پلیز مجھے بتائیں انسٹرگرام پر مجھے بتا دیجئے کہ کس چینل پر اپلوڈ کی ہے وہ خیر وہاں پر فوسل سسٹر نے انہوں نے مجھے وہاں پر بتا بھی دیا اور ایک اور خاتون سسٹر وہی سے دیکھ رہی تھی انہوں نے مجھے انسٹرگرام پر بھی بتا دیا تینکیو آپ دونوں اللہ آپ کو جزا دے آپ کا بہت بہت شکریہ تو میں جب ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا سلمان صاحب کی یقین کیجئے کہ جس طرح کی باتیں ہیں یہ بندہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کر رہا ہے اور جس طرح کی تھوٹس یہ اپنے والد صاحب اور پھر ان کی بیٹی زہرہ ستارہ ان کی بیٹی ہوئی ان کی میسس کے بارے میں کر رہا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ ان کے والد صاحب حیات ہیں اللہ تعالی کی ذات نے آپ سے آپ کی والدہ محترمہ کو لے لیا ہے لیکن والد صاحب یہ دونوں والدیں ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے توفہ ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالی کی ذات نے لے لیا ہے آپ کے والد حیات ہیں ان کی قدر کر لیجئے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو زاہد بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ساجد بھائی کی جو بھائی ہیں انہوں نے پبلیکلی کنفیس کر لیا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے اپولوجیس بھی کر لیا ہے کہ ان کا جو ہے وہ بات کرنے کے جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا ایکچلی وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن ہو کچھ اور گیا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا جو ہے وہ کمائی والی میں تو یہ اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی اگر ستارہ کی ہے گھر بھی اگر ستارہ کا ہے تو پھر ساجد بھی تو ستارہ کا ہی ہے تو یہ میں ایکچلی یہ کہنا چاہ رہا تھا بس یہ غلط انداز میں میں نے کہہ دیا چونکہ میں یوٹیوپر نیا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنا سٹیٹمنٹ کس طرح سے دینا تو اصل میں بات یہ ہے کہ زاہد بھائی آپ یوٹیوپر نئے ہیں اس دنیا میں آپ نئے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے فرس ٹائم مدب کوئی بات کی ہے کسی کے بارے میں ظاہر آپ کو بھی تو پتا ہے ماشاءاللہ سے جہاں دیدہ شخص ہیں آپ اور میری جتنے بھی آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں آپ بڑے سمجھدار شخص ہیں ایسی بات نہیں ہے تو برحال جو ہے وہ چلیں خیر بہتر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک میں ہوتے ہیں تو آپ اپنا سٹیٹمنٹ اس حساب سے دیں کہ کہیں جو ہے وہ انہی لوگوں کے اگینسٹ نہ جا رہا ہو کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بڑے مخلص ہیں میں نے دیکھا ہے باقیوں کا مجھے نہیں پتا لیکن آپ کی فیملی لائک آپ اور آپ کی میسس ان دونوں کے ساتھ بڑی مخلص ہے یہ فیملی ستارہ اور ساجد والی فیملی خیر باقیوں کے ساتھ بھی بڑا مخلص ہے سارے جو ہے وہ یہاں پر جڑے کاٹنے کے لئے بیٹھے ہوئے باقیوں کے ساتھ بھی بڑا مخلص ہیں جو وہ صدام والا جو میٹر ہے جو مدد صدام کی بہن جو ہے وہ ان کے گھر پہ ہے کیا نام ہے ان کا تو ان کے ساتھ بھی بڑا مخلص ہیں تو وہ کسر کے حرکتیں کرتا رہا ہے خیر ابھی چلتے ہیں جو سلمان کے بارے میں بات کرتا اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو کو کئی بار بولا ہے میجسن وغیرہ لینے کے لئے لیکن وہ نہیں آتے تو اب اس پر جو ہے وہ کیوں نہیں آتے سلمان صاحب وہ کیوں نہیں آتے آپ کی طرف مطلب دیکھیں میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ جب بندہ بزرگی کی عمر میں ہوتا ہے جب بندہ بڑھا ہوتا ہے اس ایج میں بندے کو توجہ چاہیے ہوتی ہے بندے کو پیار اور رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ وہیں جائے گا جہاں سے اس کو ملے گی مطلب آپ لوگ تو اس قابل نہیں ہو کہ اپنے والد محترم کو عزت اور پیار اور مان دے زہرہ اس کو جہاں سے ملنا ہے اس نے وہیں جانا ہے وہ بالک ہے وہ سمجھدار ہے اس نے وہیں جانا ہے جہاں سے اس کو عزت اور رسپیکٹ ملے گی آپ کو یار ہے کہ ازگر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کسی لائی سیشن میں آکے جی میں نے تو جب یہ شادی کر رہے تھے شادی سے پہلے جا کر جائے وہ میں نے ستارہ کی والا محترمہ کو قادلہ ایک اپنی ساس کو کہا تھا کہ اس کے ساس شادی نہیں کرو یہ ایسا ایسا ہے حضرت اولاد کی تو تھوٹس یہ ہیں اپنے باپ کے بارے میں اولاد کا تو بہیوری یہ ہے اپنے والد صاحب سے ریلیٹڈ لے کے تو زہرہ باپ کا کہاں دل کرے گا وہ جا کر جائے اولاد کے ساتھ رہے یا خاص طور پر جائے وہ چلو وہاں پر تو اسگر کے ساتھ وہ رہی رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ جو آپ کے ماشاءاللہ سے کام ہے لازٹ نان جب آپ نے ویڈیوز بنائی انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ بھائی بند کر تو آپ نے جو ٹھوک کر جواب دیا ان کو کوئی نہیں اس سے ویڈیوز پرائیویٹ کر سکتے تو جب آپ کا پبلک میں اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ بیہیور ہے ان کے ساتھ تو بیک سٹیج آپ کیسے ہوں گے پرائیویٹ میں پرسنل میں آپ کیسے ہوں گے ان کے ساتھ کیونکہ دیکھیں پرسنل لائفیوم جیسے بھی ہوں لیکن جب ہم پبلک میں ہوتے ہیں تو ہم خود کو بہت اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈیس سینٹ بندہ وہ اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچرل ہی ہوتا ہے تو آپ تو جو ہے وہ پبلک میں آ کر آپ کا یہ والا بیہیور ہے تو پرسنل میں آپ اللہ معاف کریں پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے ہوں گے تو یہی وجہ ہے نا وہ آپ کے پاس آ کر نہیں رہ رہے آپ سے جو ہے وہ دوائیاں شوائی نہیں لے رہے وہاں پر جو ہے وہ ستارہ ساجد لے کی جاتے بڑے اچھا وہ دوائی بھی لیتے ہیں میڈسن بھی لیتے ہیں میڈسن کھاتے بھی ہیں اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ جب بڑا خوش تھے وہ ان کے ساتھ کشمیر جانے کے لیے وہ کہہ رہا جی میں ہٹا کٹا میں فٹ ہوں جذبہ جوان ہونا چاہیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ پہاڑا پہ میں چڑ جو آج وہ کیوں ہے بھائی اسے پتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے اولاد کے پاس جانا ہے اس نے کھلے مارنے ہیں اولاد کے پاس جانا ہے وہ کوئی سیدھے مو بات نہیں کرے گا بتتمیزیاں کریں گے نافرمانی کریں گے تو وہ کیا کرے ہیں بھائی آپ کے پاس آگے اسے مہی رہنا ہے جہاں سے اس کو عزت ملے گی پیار ملے گا اور مان ملے گا اچھا آگے یہ کہتے ہیں میرے ابو کو انسٹرکشن ملے ہو جائے لائک ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اسٹم گئے تھے ابھی ریسنٹلی جب یہ سعودیہ ریبے گئے تھے وہاں پر جب ستارہ کی والدہ مطرمہ عمرہ کرنے کے لئے گئی تو ابو جب ان کو شوٹ کر رہے تھے مسکرہ آ رہے تھے اب اس بات پہ انہوں نے یہ آئیڈیا لگا لیا کہ جو ہے وہ والد صاحب کو پیچھے سے انسٹرکشن ملی ہوئی تھی کہ آپ نے ابو کا ایسے شوٹ کرنا ہے امی کو اس طرح شوٹ کر کے آپ نے بھیج رہا ہے لائک جو ہے ان کا یہ کھلے الفاظ میں کہنا ہے کہ ابو جو ہے وہ سازش کر رہے تھے ہم لوگوں کے اگینسٹ ابو سازش کر رہے تھے مطلب یہ اپنے باپ کے بارے میں بھائی صاحب کی کہ ابو جو ہے وہ سازش کر رہے تھے تو کیا خیال ہے پھر اب یہ مان لیا جائے کہ ابھی چند دن پہلے سلمان نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا جی میں ابو کو بڑا میس کر رہی ہوں میرے بچے بھی ابو کو بڑا میس کر رہے تھے مان لیا جائے کہ ابو ابھی سازش کر رہے ہیں مطلب آپ کے حساب سے آپ کے ابو غدار ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کہنا ہے میرے نظریک اس بزرگ کی بڑی عزت ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ابو غدار ہیں یہ سازش کرتے ہیں تو کیا خیال ہے اگر وہاں پر سازش کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے یہاں پر بھی سازش کر رہے ہوں کہنا ہی ہے بات ہی کر نہیں ہے یہاں پر بھی سازش کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی اس وجہ سے کہیں باپ کے بارے میں بھائی آپ سٹیکمنٹ جاری کر رہے ہیں تو کم از کم اتنے ہی سوچ لو باپ ہی وہ چھوٹا ہرتنہ چھوٹا پا بےٹنہ ہوتا ہے بیٹا ہرتنہ بیٹا ابو ابو ہوتا ہے تو انور مسود کی شائری پنجابی اور اردو مکس کر کے شائری کرتے ہیں بھائی اب بیٹے رہنا ہے آپ نے وہ اس نے اببہ ہی رہنا ہے غدا کا خوف کر رہا کوئی ڈیزرونگ ریسپیکٹ اس کو دے رہا جو وہ اس کو چاہیے اچھے یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کر رہے ہیں جو میں نے ان کے ریسنٹ وی لوگ میں دیکھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا تمہیں کیا پتا کہ جب سیکنڈ وائف آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب سیکنڈ وائف آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر دکھا رہے ہیں پرانی حال میں گھر دکھا رہے ہیں شاید وہ بنوا رہے ہیں اس کو بھی کہ یہ ہوتا ہے اولاد جو ہے وہ در بردر تھوکریں کھاتی ہے اولاد رولتی ہے ابھی میں نے سٹارٹ میں جو آپ کو میرے والد صاحب کی سٹوری بتائی نا ان کی ڈیتھ میں نے آج تک کبھی سوچل میڈیا پر یہ بات نہیں کی آج آپ کو بتائی اس لئے بتائی کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا والد صاحب کی تو میں بھی کافی سمجھدار تھا خیال میری شہادی نہیں ہوئی تھی لیکن میں کافی سمجھدار تھا ہم سارے آقل بالک تھے بزنس ہم سب کے سیٹ تھے سارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے تو ہمیں ایموشنلی جھٹکہ ضرور لگا ہم سارے جو ہے وہ ایک دفعہ بہت زیادہ پیچھے ضرور آئے ایموشنلی لیکن یہ ہے کہ ہم سارے اتنے سٹیبل تھے الحمدللہ کہ ان کے جانے سے ہماری جو پروفیشنل لائف تھی یا ہمارا جو روزگار کا سلطلہ تھا اس پر اتنے زیادہ امپیکٹ نہیں پڑا بس یہ ہوا کہ مجھے پرمننٹلی شاپ پر بیٹھنا پڑ گیا مطلب جو ہے وہ میرے باقی کے سارے معاملات چھوٹ پر میں ان کی جگہ پر پرمننٹ شاپ پر بیٹھنا پڑ گیا اثر ویسے میں جو ہے وہ وہ شاپ سنبھالتے تھے اور میں باقی کے اپنے جو معاملات وہ دیکھتا تھا تو خیر بس یہ ہی ہوا اس سے زیرا جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں ہوا ان کے جانے کے بعد صرف ہمارا جو ہے وہ اموشنل زیر ہے ہمارے سر سے جو ہے وہ سایا چھین گیا تو یہ ہوا لیکن یہ ہے کہ ہم بالک تھے ہم نے اس خود کو سنبھال لیا تو آپ کے جب والا صاحب نے شادی کی نا دوسری یہ بات نوٹ کرنے والی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا آپ کے جب والا صاحب نے دوسری شادی کی نا آپ عقل تھے آپ بالک تھے آپ اپنی ارننگ کر رہے تھے سودیہ ریوے میں جوب کر رہے تھے آپ کی سسٹرز جو ہے وہ میرڈ تھی ماشاءاللہ سے اپنے پر گھروں میں خوش تھی اور ازگر وہ بھی میرڈ تھا خوش تھا اپنے جو ہے وہ سودیہ ریوے میں اچھاپنا کام بھی کر رہا تھا سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹل تھے بھئی کیا آپ بے کو باندھ کے رکھا ہے کہ وہ پر زندگی نہ جیئے بھئی آپ نے جب آپ ان کو سنبھال نہیں پا رہے آپ ان کی کیر نہیں کر رہے ان کو رسپیکٹ نہیں دے پا رہے وہ بندہ بڑھا ہے اسے ٹائم چاہیے اسے جو ہے وہ آپ لوگوں کی توجہ چاہیے جب آپ نہیں دے رہے تو وہ کیا کرے گا یہی کرے گا نا کہ یار یہ اولاد تو جس کے لئے میں نے پوری زندگی محنت کی سٹرگل کی کوشش کی ان کو پالا بوسا بڑھا کیا یہ تو جو مجھے ہے وہ میرے اس وقت مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ کیا کرے گا definitely وہ دوسری شادی کرے گا نا اسے بڑھاپے میں اسے کچھ چاہیے جو اس کے ساتھ باتیں کرے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے یار یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے ساتھ باتیں کرے ٹائم سپینڈ کرے اس کے ساتھ گپ شپ کرے وہ ساری باتیں یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں اور کیا تو اس نے جو ہے وہ شادی کر لی اور دوسری بات important آپ اس وقت بالغ تھے ٹھیک ہے جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تمہیں دوسری شادی اس کے بچے بالغ نہیں ہیں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اگر یہ بالغ بچوں کو اتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے کہ ان کی یہ والی حالت ہوگی کہ وہ ایسے ایسے رہتے ہیں تو وہ بچے کہ جو بالغ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹی ہوگی کیا ان کو emotionally damage نہیں ہوا ہوگا آپ لوگوں کہ تو والدہ مطورمہ سر پر نہیں تھی اس لئے اس نے شادی کی وہ تو حیات بیٹھی ہوئی تھی وہ تو زندہ تھی جب اس کے شوہر نے دوسری شادی کی آپ کو اتنا اچھا خاصا emotional دھچکا لگا تو کیا اس کو نہیں لگا ہوگا کیا اس کو نہیں feel ہوا ہوگا یہاں پر سارے لوگ یہاں کر یہ کہتے ہیں نا جو دوسری شادی والا رولار ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کو پتا تھا وہ خود شامل تھی اس کو نکاح کے بعد پتا چلا تھا رخصتی کا پتا تھا نکاح کا نہیں پتا تھا رخصتی کا پتا تھا یہ بات ہے مطلب اسی طرح کی باتیں آگر سارے کے سارے لوگ یہاں پر بتاتے ہیں اس کی فیملی کے جو ان کے ممبرز ہیں وہ سارے یہی بتاتے ہیں آگر تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ بالک تھے اس کے بچے بالک نہیں ہیں اب تو چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ اس کی یوٹیوب فیملی جڑی ہوئی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کے پاس اپنا یوٹیوب کا اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ کہ چلو پبلک کی سپورٹ ہو جاتی ہے مورل سپورٹ بھی ہو جاتی ہے فائننشلی بھی اس کو اشیو نہیں ہوتا فائننشلی بھی وہ سٹرونگ ہے ان کیس کے یہ نہ ہوتا اس کا شوہر دوسری شادی کرتا تو کیا گھرتی وہ کہاں جاتی وہ آپ تو بالک ہیں اکل بالک ہیں آپ نے وہ خود کو سنبھال لیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم سٹرونگ ہیں تو وہ وہ بچے کہاں جاتے وہ کہاں لے کے جاتے ان کو سیچویشن بھائی اس کا دکھ آپ کے دکھ سے بڑا ہے اگر آپ جو ہے وہ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں اگر آپ فرق آپ آقل بالک ہیں آپ سمجھدار ہیں ہٹے کٹے جوان شادی شدہ کما رہے ہیں کھا رہے ہیں سارے معاملات وہ جو ہے وہ آپ کی والدہ مطلبہ بھی سر پہ نہیں ہے وہ خود بھی بیٹھی ہوتی جب اس کے شوہر نے دوسری شادی کی فالدہ سٹرونگ نہ ہوتی جڑے ہوئے لوگ نہ ہوتے تو وہ بچے جو ہے وہ خود کو نہ سمال پاتے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ساری زندگی پریشان رہتے ساری زندگی وہ بچے جو ہے وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ساری زندگی ان سے جو ہے وہ کمی کبھی پوری نہ ہو پاتی اگر جو ہے وہ یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر وہ سٹرونگ آپ جو ہے وہ پتہ نہیں آئی ڈونڈ نو آپ کس طرح کر کے سوچنے خیر آگئے کہتے ہیں جی سیکنڈ وائف جب آتی ہے تو بچوں پر کیا بیٹھتا ہے خیر ایمان بات کرتے ہیں اب کہتے ہیں جی بھاڑ میں جائے اس کا کانٹینٹ یہ ستارہ کے لئے کہہ رہے ہیں اور یہ ستارہ کوئی کانٹینٹ باجی بھی کہتے ہیں بھاڑ میں جائے اس کا کانٹینٹ اور وہ اگر اتنا ہی میں اسے کچھ سمجھتا ہوتا تو میں اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا پاتے اسی بات کی تو ساری جلن ہے اسی بات کی تو ساری تکلیف ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کامن سینس رکھنے والا بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے آپ ٹور پر گئے آپ کو کس نے گھاس بھی نہیں ڈالا آپ ٹور پر گئے آپ کے ہزار پندرہ سو سے زیادہ بیوز نہیں بڑھے انٹیل جو ہے وہ ایون کے آپ کو کمیونٹی لگا کر پوچھنا پڑا کہ بھائی بی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کانٹروورسی لے کر آنا پبلنگ نکا کرنا کانٹروورسی لے کر آنا لیکن آپ کو پتہ ہے زیادہ پبلنگ بی لوگ تو ان کو زبردستی اپنی بیجیوز تو آپ نے جو ہے وہ آتے ہی کانٹروورسی سٹارٹ کر دی اس کے برقص اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کشمیر گئی ماشاءاللہ سو جا وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ گئی وہاں پر جو خاتون تاہرہ سسن آئی تھی جن کا نام بتایا وہ خاتون جنہوں نے ان کا ویلکم کیا وہ ان کو پورا پروٹوکول دے رہی ہیں ماشاءاللہ سو پولیس کے گاڑی آگے لگی ہوئی ہے ان کی گاڑی آگے لگی ہوئی ہے آ رہے ہیں چاہ رہے ہیں بابا ششکے ہیں پورا ماہول ہے اور انہوں نے اپنے گھر میں سٹی بھی کیا ان کے لئے کپڑے بھی لیے سارا ان کا کھانا پینا ایچ اور ایوریتن وہ ساتھ کچھ چل رہا ہے پورا پروٹوکول ملے پبلک دیکھ بھی رہی ہے وہ دولہ سو ڈھائڈے سو کے تین سو کے ویڈیو کے ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے سارا آپ کو کسی نے پوچھا نہیں ان کو پوچھ رہے ہیں ان کو رسپیکٹ بھی مل رہی ہے یہی تو وجہ ہے جس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اندر اتنا سارا اینگر ہے ورنہ آپ کو کسی نے چھیڑا تھا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ خاص طور پر ستارہ نے آپ کو چھیڑا ہو آپ پر کوئی بات کی ہو آپ کو کہا ہو صرف یہی کہا ان کی اولاد اولاد میں صرف آپ تو نہیں ہیں پوری کے پوری اولاد ہے اور یہ بھی نہیں جس طرح کی باتیں آپ کرنی اس طرح کی باتیں میں نکلنے ان کی اولاد کو شاید کوئی ایشیو ہو جائے بعد میں تو یہ ایشیو ہو جانا اس نے تو نہیں کہا کہ اولاد کرتی نہیں ہے اولاد میٹسن نہیں لیتی یہ باتیں کوئی کہیں نہیں یہ تو آپ نے خود سے جو ایمیجینیشنز کر رہی ہیں یہی ہے نا اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں کہ آپ کہتے ہیں جی میں اس کے ساتھ ویڈیو بناتا آپ اس کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتے تو پھر اس کے خلاف کیوں بناتے ہو بات تو ایک ہی ہے نا this is called rubbing publicity جو آپ کر رہے ہیں دنیا یہاں پہ بے وکوف نہیں بیٹھ ہوئی this is called rubbing publicity آپ کو بتا ہے تو میں اس کے خلاف بنایتا ہوں rubbing publicity اس کا نام اس کے تھمنیز ٹائٹر وہ ٹچ کرتے ہوئی وہ ساری باتیں اس کے بارے میں بات ہوگی تو publicity ہوگی دیکھیں گی وہ زبردہ سے تو سنوان صاحب آپ یہ کر رہے ہیں اتنا بھی جیو یہاں پر بے وکوف نہیں بیٹھا ہوا کہ دنیا کو پتا نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں سو یہ باتیں کر کے آپ نے چھوڑا کس کو ہے مطلب جو ہے نہ تو آپ اس جو ہے وہ خاتون کو جو کہ انہوں سینٹ ہیں نہ آپ ان کو چھوڑے ہو نہ آپ اپنی اپنی والد والد محترم کو چھوڑے ہو نہ آپ اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑے ہو آپ میں اور اس میں فرق بتاؤں سلمان بھائی کائر فریصہ بھائی کہا جئے فرق بتاؤں آپ اپنی سوتیلی ماہ کے بارے میں یہ والے statement دے رہے ہیں آپ اپنی سوتیلی ماہ کے بارے میں یہ والی thinkingز رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے سوتیلے باپ کو کیا پروٹوکول دیکھ رہی آپ دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے سوتیلے باپ کو جو ہے وہ بڑی عزت دیتی ہے مان دیتی ہے اسے ساتھ لے کر جو ہے وہ گھومنے کے لئے گئی ہوئی اس کو میڈیکیشن وغیرہ کے سارے معاملات کرتی ہے گاڑی میں جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے کر گئی ہے اس کا بیہیور دیکھ رہے ہیں اپنا بیہیور دیکھ لیں تو بھائی یہ دنیا جو ہے وہ گول ہی نہیں چھوٹی بھی ہے ٹھیک ہے جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ملتا ہے آپ کے بیہیور کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیہیور کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی اس طرح کی اولاد کے بارے میں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں میں یہ سختر فال استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں جو سلوک تو اس طرح کی سیچیشن میں زہرہ والدان یہی کہتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہی ہوتی تو کیا ہوتا زہرہ بہتر تھا آپ کے بڑے بھائی کے سٹیٹمنٹ آپ کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ وہ جو کہہ رہی ہوتی ہیں جس طرح کی باتیں وہ کر رہی ہوتی ہیں جب والدین آتی ہیں تو وہ رسپیکٹ رسپیکٹ نہیں دے پا رہی ہوتی تو یہی کہنا ہے پھر والدین تو خیر اب تک لئے ناظرین اتنا ہی اپنے اپنے دعاوں میں لازمی آدھ رکھے گا ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ